اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں برائیوں کو پھیلاتے ہیں بے حیائیوں کو فروغ دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی تشعیق برائیوں کو عام کرنے کے جتنے ذرائع ہیں وہ تمام ذرائع اللہ کی قہر و عذاب کو دعوت دیتے ہیں بہت سارے ذرائع اس وقت برائیوں کو عام کرنے کے دنیا میں عام ہو چکے ہیں ان تمام ذرائع میں سے ذریعہ وائلنٹائن ڈیوی ہے یعنی ساتھ فروری سے لے کر چودہ فروری تک اپنی مقصوص گرر فرینڈ کو سلیبریٹ کرنا اس کے ساتھ کچھ حرکات و سکنات کو انجام دینا کچھ توفے تہائی کچھ جسمانی فائدے اٹھانا یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں دراصل وائلنٹائن ڈے ایک ایسا خبیص و زلیل ذریعہ ہے جو عورتوں کی عزت و ناموس کی دھجیاں اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے فائدہ اٹھانے کا انسانی اور فطری طریقہ بتایا تاکہ تم نکاح کر لو اور نکاح کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پر مسرد بناو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیچ جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اپنی تلی تسکین حاصل کر سکو اور اللہ تعالیٰ نے باہمی تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی ہے برحال یہ فطری تقاضہ ہے کہ ایک مرد کا قلبی میلان عورت کی طرف اور عورت کا قلبی میلان مرد کی طرف ہوتا ہے اس سے کسی کو بھی انکار کی کوئی بنجائش نہیں ہے یہ فطری تقاضہ ہے مگر اس فطری تقاضہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو جانوروں کی طرح پورا کیا جائے بلکہ انسانیت لائے جائے اور پیغمبروں کا جو طریقہ اپنی زندگی کو پرمسرد بنانے کا جو طریقہ قرآن مقدس میں تعلیمات نبویہ میں ہیں انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو پرمسرد بنائے جا سکتا ہے اس کے دعویٰ جتنے بھی شیطانی طریقے ہیں وہ تمام طریقے انسانیت سے ہٹ کر حیوانیت کو دعوت دیتی ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے دگر خرافات سے اور خود اس خرافات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے خود ہماری بھی حفاظت فرمائے موسیقی